اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ساری اپلیکیشن انڈرویڈ آل اپس ان ون پلیس پر کیسے رکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا یار ویڈیو بڑی ہی مزیدار ہونے والی ہے اور آپ کے بڑے کام آنے والی ہے انسٹال کرو ورس اپ انسٹاگرام اور جتنی بھی مزید اپلیکیشن ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک اپلیکیشن میں آپ انسٹال کر سکتے ہو اپلیکیشن آپ کو تین پیکجز دیتی ہے ایک کمیونٹی ایڈیشن کا دیتی ہے جو کہ بالکل فری ہے دوسرا فور ڈالر میں پرو ورشن اور تیسرا انٹرپرائز ہے اور ہر ایک کے ساتھ ایڈوانٹریجز ہیں چلو میں آپ کو اپنی ریکسٹوپ پہ دکھاتا ہوں کہ آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کیسے کر سکتے ہو تو سب سے پہلے کوئی بھی براؤزر چوز کر لو آپ نے لیے میں نے گوگل کروم چوز کیا ہوا ہے براؤزر کو اپن کرتے ہی گوگل پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے جی ریم باکس اور انٹر کرنا ہے یہ ٹاپ پہ اس کی ویب سائیڈ آئے گی ریم باکس اس کا کچھ اس طرح کا انٹرپیس ہے اور بھوسیور پروڈکٹیویٹی اوپر لکھاؤ گا ٹاپ پہ یہ اپلیکیشن کا انٹرپیس ہے اور مزید آپ نیچے سکرول کر کے اس کے فیچرز پڑھ سکتے ہیں واپس آتے ہیں ڈاؤن لوڈ بٹن پہ اور کلک کرنا ہے ڈاؤن لوڈ فار فری جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ تین پیکجز یہ اپلیکیشن دے رہی ہے اگر آپ فری پہ جاتے ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی اپلیکیشن ساری جتنی بھی ہیں فیس بک، انسٹاگرام، ورس اپ وہ ساری فری انسٹال کر سکتے ہو اس پہ تو فری انسٹال کرنے کے لیے تھوڑا سا سکرول کرنا اور فری کے ٹائپ آڈی سائیڈ پہ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر رہے ہیں تھوڑا سا سکرول نیچے کریں گے تو یہ تین اپشن ہے ونڈوز کا میک اور لینس کا عاملے ونڈوز بھی انسٹال کرنا ہے نیچے زپ فائلز کے بھی لنک ہیں اگر تھارٹی ٹو ہے تو تھارٹی ٹو سکٹی فور ہے تو سکٹی فور نہیں تو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنے آٹھو وہ گیسٹ کر لے گا گیسٹ ہوتے ہی یہ اپلیکیشن کا آ جائے گا ڈاؤن لوڈنگ بار ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے کچھ ہی پل میں اتنا اس کا سائز نہیں ہے لو جی اپلیکیشن ہوگی ڈاؤن لوڈ اب اس کو ہم کرتے ہیں اوپن اور اس کا انسٹالیشن جو پروسس ہے یار وہ بڑا ہی سیمپل ہے انجسٹ فیو کلکس اٹس فینش یہاں پہ پہلا آپشن آتا ہے کہ آپ نے کس کس کو یہ شیئر کرنی ہے یوزرز کو تو ایوریون کر کے انسٹال پہ کلک کر دیں یہ انسٹال ہونا شروع ہوگی اور کچھ ہی سیکنڈز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اوکے چیک باکس پہ ٹک کر دیں اور اس کو فینش کر دیں اپلیکیشن اپن ہوگی کچھ اس طرح کے انٹر فیس پہ اور اس کو آپ اپنے حساب سے اپنی جگہ پہ ایڈجیسٹ کر لیں ایڈجیسٹ کرنے کے بعد یار سیمپل اس میں جونسی اپلیکیشن آپ کو چاہیے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں سب سے پہلے انسٹاگرام کر لیتا ہوں انسٹاگرام یہاں پہ آپ جیسے لکھیں گے تو یہ آپ کو دوسری سائٹ شو کر دے گی اس پہ کلک کرنے اور سیمپل اس کو ایڈ کر دینا ہے یہ اوپر کچھ آپشنز ہیں الائن ٹو رائٹ مطلب کہ رائٹ سائر پہ آپ نے اس کا بار شو کرنا ہے یا لیٹ پہ تو وہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے اور باقی بھی آپشنز آپ دیکھ لو ایڈ انسٹاگرام ڈائریکٹ ایڈ ہو گیا یہ بیکگراؤنڈ پہ آپ کچھ ٹائم لے گی ڈاؤنلوڈ ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ پہ جتنا آپ کا انٹرنیٹ اچھا ہوگا تو اتنے جلدی آپ کو اس کا فیوچر مل جائے گا اسی کے ساتھ نیکس ٹیپ ہم کرتے ہیں جی ورڈس اپ انسٹال کرتے ہیں سیم پروسس ہے وہی پہ سرچ کرنا ہے ورڈس اپ اور آپ کے پاس دونوں فیوچر آ جائیں گے ورڈس اپ کے ورڈس اپ اور ورڈس اپ بزنس کا آپ نے ورڈس اپ انسٹال کرنا ہے تو ورڈس اپ پہ کلک کیا سمپلی اس کو ایڈ کر لیا یہ بھی بیک گراؤنڈ پہ آپ ہمارے ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے کچھ ٹائم لے گی تو یہ اس کے بعد آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ورڈس اپ کا یہ ہے یار اگر آپ نے بائی ورڈن کیا ہوا ہے یہ اپلیکیشن بائی ورڈن ہے تو پھر تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے ڈیک کسی میں نمبر لکھنے اور ایکٹیویٹ کر لینے اور اگر آپ نے بائی نہیں کی ہوئی تو پھر یہ موبائل کے ذریعے کیو آر کوٹ سے ہوگی ریجسٹر چلیے لاغ ان کرتے ہیں اپنے انسٹاگرام کو انسٹاگرام ہمارا ہو گیا ہے لاغ ان ورڈس اپ کا کچھ اس طرح کہا گا گا کیو آر کوڈ وغیرہ تو اگر آپ کا پری بائی ورڈن ہے تو پھر تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے یہی پہ نمبر لکھنے اور آپ کا ریجسٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے ورڈس اپ کی پروفائل وغیرہ انسٹاگرام کی سوری پروفائل وغیرہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ یار اس کے کچھ اور فیچرز بھی ہیں کہ آپ جس ٹیپ پہ ہو اس پہ اگر آپ رائٹ کلک کرتے ہو تو اس کے ڈیوائسز وغیرہ آپ خود اپنی مرضی کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو تو آئی فون کی آپ کو ڈسپلے چاہیے یا کوئی بھی تو اس کے اوپر جائے چاہیے کرنے اور نیچے ٹوکال سیٹنگز پہ جانے ڈیویلوپر اپشن ہوتا ہے ایکچھلی یہ یہاں پہ آتی ہے آپ کے پاس یہ سارے فیچرز آ جائیں گے ڈیوائٹ سائٹ سیٹنگ پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی کہ وہاں پہ آپ کے پاس یہ ساری پروسس آئیں گے ڈیوائسز بھی آ جائیں گے یعنی سے آپ اپنی مرضی کی ڈیوائس چوز کر سکتے ہیں چوز کرنے کے بعد یار سپل اپلائے کر دو تقریباً اپلیکیشنز کا انٹرفیس سیم ہوتا ہے ہر ایک ڈیوائس پہ تو مرضی ہے کوئی بھی چوز کر لو اور اپلائے کر لو بھاگی پر فارمس وغیرہ یا ریم وغیرہ آپ انکریز کر سکتے ہو جتنی آپ کے پاس پڑھی ہے پیچھے بیک اپ پہ امید کرتا ہوں یار آج کا ٹیٹوریل میرا آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو کانڈلی اس کو سبسکرائب کرو شیئر کرو اور اپنی فیڈبیک ضرور دینا یار اس اپلیکیشن کے حوالے سے کومنٹ میں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ